ٹائم نیلسن پاکستان کے نئے ٹیسٹ کوچ مقرر بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان کی پلینگ الیون میں چار بہت بڑی تبدیلیاں کی جائیں گی سیم ایوب اور عبداللہ شفیق پہلے ٹیسٹ میچ میں اوپن کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اس کے بعد نصیم شاہ تیرہ ماہ بعد اپنے ٹیسٹ میں واپسی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے نصیم شاہ نے اپنا آخری ٹیسٹ میچ چوبیس جولائی سال دو ہزار تیس کو سیڈی لیکا کے خلاف کھیلا تھا پھر وہ انجڈ ہو گئے تھے لیکن اب الحمدللہ نصیم شاہ بلکل فٹ ہو گئے ہیں اور تیرہ ماہ بعد جو ہے اپنی ٹیسٹ کرکٹ میں واپسی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان کی پلینگ الیون کا بقیدہ حصہ ہوں گے جیہاں دوستو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ اکیس اگست سے لے کر پچیس اگستہ کا راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق صبح ساڑھے دس بجے شروع ہوگا آپ اسے جا کر لائف دیکھ سکتے ہیں تو اگر پاکستان کی بنگلہ دیش کی خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کی پلینگ الیون کی بات کی یہ ہے تو سب سے پہلے اوپن کریں گے عبداللہ شفیق اور ان کا ساتھ دینے کے لیے مجود ہوں گے کریس پر سائم ایوب نمبر تین پر کھیلیں گے کینگ بابر آدم نمبر چار پر ہوگے شان مسود نمبر پانچ پر ہوگے چھوٹا ڈون یعنی کہ سو شکیل جو کہ ووش کپتان مقرر کیے گئے ہیں ان کے بعد محمد رزوان ان کے بعد سلمان علی آغا جنہیں ایک اور آخری موقع دیا جائے گا ان کے بعد شہین شاہ آفریدی جن کی سلیکشن کو لے کر کافی ڈیبیٹ چہر رہی تھی لیکن فائنلی انہیں پلینگ الیون کا حصہ بنایا جائے گا بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں ان کے بعد آمر جمال ہوگے جن کی سلیکشن پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ان کے بعد نسیم شاہ اور لاسٹ پر ہوگے ابرار احمد پاکستان پہلے ٹیسٹ میچ کی پلینگ الیون میں بنگلہ دیش کے خلاف صرف ایک پروپر میسٹری سپنر کھلائے گا اپنی پلینگ الیون میں شامل کرے گا جس کا نام ہے ابرار احمد اس کے علاوہ پاکستان کے پاس سیکنڈ آپشن موجود ہے سیم ایوب سلمان علی آگا بابر آزم اور شان مسود کی صورت میں جیہاں دوستو یہ تھی پاکستان کی پلینگ الیون جو کہ بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں میدان میں اترے گی اور آپ کو کھیلتی ہوئی نظر آئے گی اب نمبر دو پر آپ کو بتا دیتے ہیں ٹیم نلسل کے حوالے سے جیہاں دوستو پاکستان کے ٹیسٹ کوچ ویسے تو جیسن گلیپسی ہیں لیکن پی سی بی یعنی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنگلہ دیش کے خلاف جو ہے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئرشپ میں پاکستان کی کامیابی کو لاجمی بنانے کے لیے اور فینل کھیلنے کے لیے ایک نئے ہائی پرفارمنس کوچ مقرر کر دیئے ہیں جن کا نام ہے ٹیم نلسل جو کہ سابق اسٹریلوی کریکٹر ہیں ٹیم نلسل اس سے پہلے اسٹریلیا کی ٹیسٹ ٹیم کی قیادت بھی کر چکے ہیں تو یہ دونوں مل کر پاکستان کی بنگلہ دیش کے خلاف کوچنگ کریں گے اور پاکستان کو جیت دلانے کی کوشش کریں گے ٹیم نلسل کا ایکسپیرین بہت زیادہ ہے اور گلیپسی بھی بہت زیادہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں دونوں ہی اسٹریلیا کے سابق کرکٹر ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ دونوں مل کر کس طرح کام کرتے ہیں آپ کے علمے اضافہ کرتے چلیں کہ اس سے پہلے بھی ٹیم نلسل اور جیسن گلیپسی جو ہے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ مل کر کوچنگ کر چکے ہیں مل کر کام اکٹھے کر چکے ہیں اب اسی وجہ سے پی سی بی نے جو ہے ٹیم نلسل کو جیسن گلیپسی کی جو ہے ہیلپ کے لیے ہائی پرفارمس کوچ مقرر کر دیا ہے بنگلہ دیش کے خلاف دو ٹیسٹ میجنز کی سیریز کے لیے اگر اس سیریز میں جو ہے اچھی پرفارمس ان دونوں نے دکھائی پاکستان کی ٹیم نے شاندار پرفارمس دی تو ہو سکتا ہے پی سی بی جو ہے انگلنڈ کے خلاف ہوم سیریز میں ان دونوں کو ایک بار پھر پاکستان کے ٹیسٹ کوچ مقرر کر دے اور ہائی پرفارمس کوچ ایک بار پھر ٹیم نلسل ہی رہے تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو اور انفارمیشن آپ کو کیسے لگی کمنٹ چیک میں لازمی بٹھائے گا اور کرکڑ کی ایسی مزید اور مزیدار اپ ڈیٹ جاننے کے لئے ہماری یوٹیپ چینل کرکڑ نیوز بی سیون کو سبکرائب بھی ضرور کیجئے گا تاکہ آپ ہماری کوئی بھی لیٹسٹ آنے ہو ویڈیو میں سناکھ آر پائیں تو آج کے لئے اترہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو مطابقہ کے لئے اللہ حافظ اللہ نگبان